حضرت اس وقت ہم موجود ہیں کیافی آزمی ایک ایڈبی میں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر امارزوی صاحب یہاں پر موجود ہیں شاریف صاحب کے تازیتی جلد سے کے حوالے سی تقریب تھی یہاں پر اور کیونکہ شاریف صاحب کو اور ڈاکٹر امارزوی صاحب کا اہم رشتہ راجز کو زمانہ جانتا ہے میں چاہتا ہوں کہ کوئی واقعہ کوئی ایسی بات جو شاریف صاحب کے ساتھ آپ کا دوستانہ کوئی واقعہ کیونکہ واقعات زندگی سے ہماری کم ہوتے جا رہے ہیں وہ یادیں جو یادوں کے جھروکے سے اکثر لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ یہ ایک رشتہ تھا اور کوئی خوبصورت واقعہ ان کا ضرور بیان کر دیں دیکھئے شاریف صاحب سے میرے تعلقات آٹھ سٹھ سال پرانے تھے میں انیس سو چھپن میں جب لکھنویج انیورسٹی میں بی اے کے طالبین کی ایسی ایس سے گیا تو وہاں پر ایک لیٹریری اسوسییشن تھی اس کا الیکشن ہونے والا تھا تو میں نے سوچا کہ اسے چناؤ لڑا جائے حالانکہ وہاں بلکل میں بہت جونیر تھا اور نیا نیا پہنچا تھا تو ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ کرتہ پیجامہ سفید کرتہ اور سفید پیجامہ لمبے سے خوبصورت سے آدمی اور چپل پہنے ہوئے چلے آ رہے ہیں ان کے ساتھ چار پانچ لوگ اور بھی ہیں تو کسی نے بتائی شاریب رودولوی صاحب ہیں اور یہ یہاں کی یونیورسٹی کے بہت سینئر اور بہت ہی پاپلر لوگوں میں سے تو میں نے کہا رودولی کے رہنے والے کلیں ہاں تو میں گیا اسی میں نے کہا کہ آداب تو انہوں نے کہا آداب تو میں نے کہا مجھے آپ سے ایک چیز پوچھ رہا ہے تو کلنے بتائیے کیا تو میں نے کہا میں مہمدعباد میں سے آیا ہوں یہاں میں فرسٹیئر کا تعلیم ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہاں کی جو یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے لیٹری آسوسیشن کا اس کا میں چناؤ لڑوں تو کلنے اس سے پہلے وہاں کبھی تم کوئی چناؤ لڑے ہو میں نے کہا نہیں میں کبھی چناؤ نہیں لڑا تو کلنے کہ یہاں کس کو جانتے ہو میں نے کہا میں یہاں آپ کو جانتا ہوں آج شروعات ہوئی ہے تو ہسنے لگے کہلنے کہ اچھا لڑو تو میں نے کہا آپ کیا میری مدد کریں گے کہلیں بھئی میں جس سے جس سے میری دوستی ہے میں کہہ دوں گا اتنے میں ایک اور صاحب سامنے وہ آتے ہوئے دکھائی دیئے کہلیں دکھو یہ خاجہ رائق آ رہے ہیں اور یہ بھی چناؤ لڑنا چاہتے ہیں تو یہ خاجہ رائق جو ایڈوک آپ نے نام سنا ہوگا یہ جنہوں نے طیب حال بغیرہ بنوایا تو ہم کہلنے کہ ان کا پریس ہے رینبو پریس ان کا تھا خاجہ رائق صاحب کا تو انہوں نے میرا تعریف کر رہا ہے خاجہ رائق سے تو میں نے کہا کہ رائق صاحب میں بھی چناؤ لڑنا ہوں کہلنے کہ یار میں بھی چناؤ لڑنا ہوں تو میں نے کہا کہ اور خاجہ رائق ایک مٹھی میں کچھ کارڈز لیے ہوئے تھے اور اس میں بڑی خوشبو نکل لئی تھی تو اس زوانے میں یہ فیشن تھا یہ طریقہ تھا کہ لوگ جو تھے وہ کارڈز چھپاتے تھے اس میں سینٹ جو ہے وہ لگاتے تھے تاکہ لڑکیاں خاص کر لڑکیاں اسے اپنے پاس رکھ کے تو انہوں نے اپنے پریس میں چھپایا تو بہت اچھی خوشبو نکل لئی میں نے کہا رائق صاحب میرے بھی چھاب دیجے تو کہلنے چھاب نہیں میں نے کہا میرے بھی چھاب دیجے تو کہلنے کار میں لے آؤں گا تو سو کارڈ وہ میرے بھی لے آئے اچھا وہ بھی چناؤں وہی لڑ رہے تھے میں بھی وہی لڑ رہا تھا تو دوسرے دن وہ کارڈ لے آئے تو میں نے کہا چلیے پہلے شارف بھائی کو یہ کارڈ دیجائے تو کہلنے کی کہ میں بھی چلوں گا تو ہم اور وہ دونوں پہنچے اور ہم نے کارڈ اپنا دیا اور انہوں نے اپنا دیا تو انہوں نے دیکھا کہلنے تم بھی اسی جنرل سیکٹری شپ کے لیے لڑ رہے ہو یہ بھی جنرل سیکٹری شپ کے لیے لڑ رہے ہیں تو یہ بتاؤ کہ دونوں کو کیسے ووٹ دیں گے ہم نے کہا ایسا ہے کہ دونوں کو کارڈ اپنی جیب میں رکھ لیجئے ہاتھ ڈال کے نکالیے گا جس کا پہلے آ جائے اس کو ووٹ دیں دیجئے گا تو بہت ایسا ہے کہلنے یہ تو بہت اچھی ترقیب بتائی تم نے پھر میں نے خاجہ رائق سے کہا کہ کتنے کے کارڈ ہوئے کہلنے یار کہیں دوستی میں پیسے لیے جاتے ہیں اور میں الیکشن جیت گیا خاجہ ہار گئے تو شاریب بھائی کے پاس گئے ہم تو شاریب بھائی نے کہا خاجہ رائق کو بلاؤ پہلے تو خاجہ رائق کو بلائے گیا تو وہاں پر لکھنوی ریورسٹری میں اس وقت ایک ملک بار ہوا کرتا تھا اور ایک چائے والا ریسٹران ہوتا تھا ملک بار جو تھا وہ ذرا کاؤسلی تھا اس میں چار آنے کا ملک شیک ملتا تھا اور یہ جو چائے والا معاملہ تھا اس میں دو آنے کی چائے ملتی تھی تو ہم لوگ جو تھے وہ شاریب بھائی نے کہا کہ چلو ملک بار چلتے ہیں تو ہم نے کہا ادھر چائے کی طرف چلیے کہلیں نہیں نہیں اور تمہیں پیسہ نہیں خرج کرنا پڑے گا تو ہم لوگ کو جا کے انہوں نے ملک بار سٹرابیری کا ملک بار ہمیں اور رائق کو اور خود منگوایا کہلیں یہ الیکشن میں کامیابی کہ تمہاری جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں تو یہ ایک پہلا واقعہ ہے اور اس کے بعد تو ہمارا میں نے بتایا نا کہ میرا ان کا آٹھ سٹھ سال کا واقعہ ہے کہ پوری لمبی کہانی ہے تو کسی اور وقت بات ہوگی لیکن میں نے ہمیشہ ان کو جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ لکھنوی نیورسٹی ایک دوسری جہاں پر جو نیو کمرز ہوتے تھے سینئر لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے لیکن میں نے شاریب بھائی کو یہ پایا کہ جو بھی لڑکا جو بھی نیا جونیر سے جونیر آدمی لڑکا ملتا تھا تالوین ملتا تھا اس سے بہت محبت و خلوص کے ساتھ پیش آتے تھے اور کبھی دوسرے لوگ اگر کوئی ٹانٹ ٹانٹ کرتے تو ڈاٹ دیتے تھے ان کی بڑی عزت تھی یونیورسٹی میں اس وقت بھی اور کوئی چیز اگر کوئی کتاب کے بارے میں پوچھئے یا کوئی مدد کے بارے میں پوچھئے کسی سے تو ہمیشہ اس کے لئے تیار ہو جاتے تھے تو ایک بہت بڑے بہت عظیم انسان تھے شاریب ردولوی صاحب تو ویورسٹ صاحب نے دیکھا کہ ایک عظیم شخصیت سے ایک عظیم شخصیت کے بارے میں خود احمد صاحب بھی خود بڑی با اخلاق انسان اور ان کے ذہن میں بہت سے واقعات محمود آباد کے حوالے سے لکھنوں کے حوالے سے گزرے ہوئے لکھنوں کے حوالے سے ذہن میں انشاءاللہ آپ سے اور بھی آگے بھی انشاءاللہ ذہنبت دیں گے اور آپ کے بہت شکریہ آدھا کرتے گے آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا بہت بہت شکریہ